اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیر یس ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں خیر یس سے ہوں کل دس محرم کے حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جو کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بالکل مت بھولئے گا یہاں ہمارے گھر میں دس محرم میں بنی تھی نیاز کے لئے خیر اور شربت خیر اور شربت پہ ہم لوگوں نے جو ہے نیاز باٹی تھی جیسے کہ عموما ہوتا ہے کہ ہر گھر میں لنگڑ کیا جاتا ہے اور امام حسین کی یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے کیونکہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ کوئی بھی نہیں بھول سکتا تو بس انہی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں یہاں پر نیاز دلاتے ہیں شربت بناتے ہیں حلیم بناتے ہیں کھیر بناتے ہیں جس کی جو بھی حیثیت ہو بس اللہ تعالی جس نے بھی پورے سچے دل سے نیازے دلوائی ہیں ان سب کی نیازوں قبول عطا فرمائے آمین سم آمین یہاں پر ہم نے اپنی تھیلیاں بنا لی تھی شربت کے لئے جو کہ باتا تھا باہر بھی اور گھر والوں کو بھی جتنے بھی محلے میں تھے تو ہم نے شربت اور کھیر کوئی سی طرح تھیلیاں بنا لی تھی اور پھر باہر ہم لوگوں نے باٹھ دیا تھا یہاں پر میں نے اپنے پیالے میں نکال لی تھی اپنے لئے ہی کھیر علیدہ سے کیونکہ بچے بھی میٹھا بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اسی لئے یہاں پر اب میں بنانے لگی ہوں چنے کا پلاو دیکھئی سٹائل میں نیاز کے لئے کیونکہ ہوتا یہی ہے ہر گھر میں کھانا ضرور بنایا جاتا ہے نیاز دلائی جاتی ہے تو بس کھیر میری ساس نے بنا لی تھی شربت میرے دیور نے اور یہاں پر کھانا میں نے بنا لیا تھا تو اسی تنہا ہمارا جو دس مہورم تھا وہ گزرا اور ہماری نیاز جو تھی سی تنہا ہوئی کافی جنگاؤں سے لنگڑ آیا اور ہم نے کھایا اس کو حلیم تھا جس کے اندر شربت تھا تو حلیم جو ہے وہ most of the favorite ہے میرا اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو بس میں نے حلیم ہی کھایا اس کے علاوہ میں نے پھر کچھ بھی نہیں کھایا یہاں پر میں نے جو ہے بریانی بہت اچھے سے تیار کر لی تھی بریانی نہیں تھی سوری یہ پلاو تھا جو کہ بلکل ہم نے وائٹ بنایا تھا ہرمہ سالے سے اس کی ریسپی بھی میں بہت جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر چینل پر فرس ٹائم ہے تو جلدی سے کر دیجئے میری چینل کو سبسکرائب ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجئے تھمزب دینا نہ بھولیے گا دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میرے چاول ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم کھائیں گے کھانا کیونکہ سارا دن بس اسی طرح گزر گیا نیاز نظر میں اور بچے جو تھے بہت زیادہ باہر رہ رہے تھے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے آج پتہ نہیں کون سا دن ہے ابھی بچے چھوٹے ہیں تو انہیں کچھ بھی نہیں پتا اس چیز کا تو وہ بس لنگر کی ہی باتیں کرے جا رہے تھے کہ ہمیں بھی لنگر باٹنا ہے اور ہمیں لنگر لینا ہے تو میں نے کہا بیٹا یہ ہم نے لنگر میں آج جو ہے کھیر بنائی ہے اور شربت بنایا ہے اور چانول بنائے ہیں تو بس یہ ہی لنگر ہے لیکن وہ کہنے لگ گئی نہیں جی پاپڑو اور ٹوفیاں ہوتے ہیں لنگر لنگر آپ نے نہیں بنایا میں نے کہا جی نہیں ہم نے اسی پر نیاز دلائی ہے تو بس بچوں کو اسی طرح میں بہلاتی رہی اور بچے جو ہیں سارا دن مجھ سے یہی سوال کر رہے تھے کہ ممہ کیا کل بھی لنگر بٹے گا تو میں نے کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوگا یہاں پر بچوں کے جو انکل ہیں رات میں ان کو باہر سے یہ لائٹنگ والی ووچ دلا کر لے آئے تھے جو کہ یہ پہن کر اتنے زیادہ خوش ہو رہے تھے یہ لے کر آئے تھے انابیا اور ہانیا کے لئے لیکن کبزہ اس پر ہمارے محمد ارشان نے کر لیا اور انابیا جو تھی بہت ہی زیادہ روڑ ہی تھی تو میں نے کہا چلیں جی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ٹوائے ہے پلاسٹکی تھی یہ ووچس لیکن بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی یہاں پر ہم نے سجا لیا تھا اپنے دستر خان کھانا کھانے کے لئے جس میں چھولو کی بنیانی ہے کھین ہے حلیم ہے شربت ہے ہمارے پیارے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نوازوں کی یاد میں بنائی جاتی ہے یہ محرم کی دستاریخ کی نیاز اور شہدہ کربلا کے نام ہوتا ہے یہ سب کچھ تو بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بادشاہ حسین امام کربلا ہے حسین است حسین شاہ حسین اللہ حافظ